موسیقی ماملہ کہیں نہ کہیں دھارمک ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ آپ جب پاکستانی ایکسپارٹ تارک پیٹ جادہ کی بات سنیں گے وہ بیان سنیں گے جنہوں نے پاکستانی چینل کو دیا ہے تو آپ مانیں گے کہ یہ ماملہ پوری طرح سے ہندو مسلم ہے پاکستان کی جنتہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے رہنما اس پورے کشمیر کے شو کو کیول اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں مسلم جادہ ہے انہوں نے اپنے بیان میں ہندووں کے لیے صاف کہا کہ اگر ایک بھی ہندو آ کر وہاں بستا ہے تو میں کشمیریوں سے کجارش کروں گا کہ اس کو مار دیا جائے سنیے ایک پاکستانی چینل کی ڈیبیٹ میں تارک پیٹ جادہ نے یہ سب کہا اس کو ایک میسیج چلی جاتی کہ ہندو اگر کشمیر میں آ گیا ہندوستانی اگر کشمیر میں آ گیا تو اس کو کس طرح سے وان ٹریٹ کیا جائے گا اس کو بھی وہ خطرہ محسوس ہونا چاہیے میں ذرا اس بات آخری بات جو خطر کینے اس کے اوپر ایک ذرا سی بات کہنے چاہتا ہوں یہ بات کہنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی ہندو وہاں سے لاکر کشمیر کے اندر آباد کیا گیا تو ہم پاکستان کے لوگ کشمیر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دینے کی ضرورت ہے آپ کی زمین پر قبضہ کرنے والے جس طرح اسریلیوں نے فلسطین پر کیا ہوا ہے اس سے بری صورت حال اب ہے غزہ میں تھوڑی سی حکومت قائم ہے کشمیر میں ایک بلدیا کی حکومت بھی قائم نہیں ہے کسی کشمیری کی تو دراصل جب سے موڈی سرکار نے تین سو ستر ہٹانے کا اعلان کیا ہے پاکستان میں لوگوں کے ہوش اڑ گئے ہیں وہ آئیں بھائیں کچھ بھی بیان دے رہے ہیں اور ایسے میں انہوں نے ہندووں کو ٹارگٹ کیا کیونکہ تین سو ستر جب ہٹے گی بعد میں ہندو بھی کیونکہ عام انڈین جس طرح سے باقی پردیشوں میں جمینیں کریتا ہے نواز کرتا ہے رہتا ہے وہاں کا ناغرک بنتا ہے بورڈ بنواتا ہے کل کو کشمیر میں وہی ہوگا اور یہی ڈر انہیں کھائے جا رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندو وہاں جا کر بسے گا تو ڈیموگرافک بیلینس جو ہے اسے مسلمانوں کی جنسنگیا پر اثر پڑے گا پرسنٹیج کم ہوگا اور اس کو لے کر کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن کشمیر کے لوگ خود کہیں کہ ہاں ہم بھارت کے ناغرک ہیں میں بھارت کے ساتھ رہنا ہے ہمیں نہ کوئی آجاد دیش شہیئے نہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے اور یہی ڈر یہی خوف تارک پیر جادہ جیسے لوگوں کو ہندووں کے خلاف اس طرح کے ہنساتمک اور بھڑکاؤ بیان دینے کو اکسا رہا ہے پاکستانیوں پہ ہماری نظر ہے پاکستانی سرکار پہ ہماری نظر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہی انڈینیوز سبسکرائب کریں انکبر تھانکیو نمسکار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں